اسلام علیکم گایز کیسے ہیں آپ صاحب یہ کیا ہو رہا ہے اچھا کلر مکس کر کے میں ڈرے کلر بنائی انہیں دیکھیں بن گیا ان سب کلرز کو میں نے مکس کیا اپنے کلرنگ چلرنگ میں لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ بھی میں نے بنائی ہے یہ بھی میں نے بنائی ہے ابھی ان سب کلرز کو مکس کر کے ان سب کو ان سب کو مکس کیا ہے یہ کون سا کلر ہوگی ہے بٹا یہ گری بن گیا یہ دیکھیں گری بن گیا میں موبائل پر سے کہا تھا مجھے پتا چل گیا کون سا کلر کو مکس کرنا بس میں نے بلیک کلر کو اور یلو کلر کو مکس کیا ہلو مہر مہر کیسے ہو اوہ مہر ری ورس کو بتاو نا کہ کیسے ہو میں بہت ٹھیک ہو مہر ورس مہر ولوگ بن گا ہے یہ دیکھیں باعت کہ ہوں اپنے بوجھ ٹھیک ہو اپنے بہت ٹھیک ہو اپنے برس کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہوگوں تو آٹھ کب لوگوں مگو ڈاکھتے ہیں یہ پس ٹھیک ہو اور آٹھیں پر پینٹنگ کر رہے ہو پینٹنگ کر رہا آپ لوگ دیکھیں میں بہت سارے پسس بھی ہیں ایک تو میں ڈاکھا ہوں اور بھی بہت سارے ہیں اچھا جی یہ آپ کے بیشے جائیں اور بھی ایک بڑا والا بلو کلر کا بھی پڑا ہے اور یہ کپ میں کون سا کلر ہے کوئی کلر نہیں ہے یہ پانی ہے سوری بھئی سوری سوری زبردست مرد آپ آپ کیا کر رہے ہو آپ کہاں پہ تھے پہلے تمہیں آپ یہ بتائیں کہ اب تک آپ کہاں پہ تھے یہ باہر تھا گلی گلی میں کیا کر رہے تھے گلی میں کیا کام تھا وہاں آپ کا ہمارت ہوگی ہمارت کر لیا آپ نے گاڑی کا بمپر ٹوٹیا تھا کس کا گاڑی کا بمپر کس کی گاڑی تھا مجھے کیا پتا یہ مجھے تنی پتا کہاں پہ باہر یہ دیکھیں بیورز یہ بن گیا میرا گلے گری کلر اس کو کھاں پر یوز کریں گا آپ میں پینٹک بناؤں ہوں یہ اس میں ہی یوز کروں گی اس میں چاہیے ہو بنا باک Senator اس میں بنے میں نے بنا میں نے سوچ گیا تو مجھے کو بیٹا کچھ سیرک کروں گی آپ مجھے کچھ بچھا لینا تھا مجھے تو کوئی اپنا ہے نہیں ہلا آپ نے مجھ سے پوچھے ماما مجھے تو بتائی نہیں تھا تو اس ٹائم سو رہی تھی میں پینٹنگ میں مصروف ہو گئی پھر آجا آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے گرانا نہیں نیچے نہیں گرنا چاہیے باز کار پر خراب نہیں ہونا چاہیے سی صاف کیسے ہوگا کب ہوگا بیٹو جب ہی ایسے کام کرتے ہیں تو نیچے کوئی چیز بچھا لیتے ہیں نا تاکہ کچھ کلر وغیرہ گیر بھی جائے کچھ ہو بھی جائے تو زیادہ مسئلہ نہ ہو میرے سارے ہاتھ دیکھیں میرے سارے ہاتھ دیکھیں میرے سارے ہاتھ دیکھو مہر 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 ایک ہی بیوزی ان کے پر انٹس ہوتی ہی رہیں گی یہ تو ان کا کام ہی ہے بس سکول سے آئے ہیں اور آتی جلد جلدی ہومر کرتے اور آر میں گاöt گیا ہے اپنا کام لے کے میں سو رہی تھی ان کے ان کا چلو فائدہ اٹھا لے ماما سو رہی ہے تو ہم کہیں بیٹھ جاتے ہیں برنہ ممہ نے کرنے لیتی ہے نہیں نہیں کرنے تو دیتی میں اس طرح سے پھیلاؤں کا پھلانے لیتی میں یہ دیکھیں جی انٹس ڈیکز وغیرہ پڑھے ہیں پچھے آئے ہوئے تھے اور سار چیزیں پھیلا گئے ہیں یہ دیکھیں بکس کھلی پڑی ہیں پچھے پتہ نہیں کہاں گائب ہیں اچھا میول یہ دیکھیں یہ جو گملے تھے نا ان کا کلر بہت بورا سا اور رف رف سا ہو گیا تھا نا تو یہ دیکھیں ان کے پر میں نے خود پینٹ کیا ہے ان کو کلرز کیا ہے میں نے دیکھیں کیسے لگ رہے ہیں اچھے لگ رہے ہیں ہم؟ اپنی تحریف خود ہی کر لیں یہ دیکھیں اس کو بھی کلر کیا آپ ذرا پودے بھی خوبصورت لگ رہے ہیں اور کون سے کی ہیں کلرز میں آپ کو دکھاتی ہوں اور ان چھوٹے گملوں کو بھی کیا ہے اور اس ورے کو بھی کیا ہے کچھ گملے رہ گئے ہیں ان کو کسی دن کروں گی اور کام سے بہت مجید اس کو بھی کیا تھوڑا تھوڑا اور اس کو بھی کیا ہے یعنی یہ جو ہم نے گل میں پینٹ وغیرہ کروایا تھا تو اس میں تھوڑا بچ گیا تھا تو میں نے سوچے چلو ان کو کر دوں اور یہ بیل پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ سوکتے جا رہی ہیں نا اس کے پتے پتے یہ دیکھیں پول بغیرہ اس کے سوکتے جا رہے ہیں کچھ ہیں صحیح ہیں نائے بھی نکل رہے ہیں اور کچھ وہ بھی ہوتے جا رہے ہیں یعنی رف رف سے ہو رہا ہے یہ شاید تھنڈ کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے یہ دیکھیں اس کے لیموں کے پتے بھی سارے یالو ہو رہے ہیں حالانکہ ان کو پانی بھی پراپر مل رہا ہے یہ شاید تھنڈ کی وجہ سے ہے اس وجہ سے ہو رہا ہے ایسا یہ دروازہ بند بھی نہیں ہوتا اس کو بند کرتے ہیں تو یہ پھر سے کھل جاتا ہے یہ لگوایا تھا لیکن یہ بہت جلدی خراب ہو گیا اچھا نہیں نکلا یہ بہت مشکل ٹین ڈیز صحیح چلا ہوگا کام کی ہے اس میں دروازہ صحیح سے بند ہو جاتا تھا کھل بھی جاتا تھا لیکن یہ بلکل ارخ ہو گیا ہے سارا بہت مسلح یہ ہم نے اس لیے لگوایا تھا کیونکہ آگے برامدہ وغیرہ ہے نہیں تو مچھر سارا سیدھا اندر آتا اب بھی یہ دیکھیں مچھروں کو دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہیں اندر غصے آ رہے ہیں غصے آ رہے ہیں تو یہ بڑا کام خراب کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ پھر کھل جاتا ہے تو اس کا ہرڈر لگوائیں گے یہ نیا جس سے آٹھ امیس پر کو دیوان دا جائے گا یہ اور ہاں بیورز ہم نے ایک نیا پرندے تو آپ کو دکھائے ہوں گے کتنی دفعہ مال نے تو ہم نے ایک نیا پیرہ لیا جا مال تو بابا بلا رہے ہیں بابا بلا رہے ہیں بابا بلا رہے ہیں اصلا باہر کوئی گاڑی پتہ نہیں کسی کی فاصلی تھی گھڑے میں تو یہ نا ان کو گلی میں سے اٹھا اٹھا کے دے رہا تھا تو وہی اس کی بابا کہتے ہیں کہ پرانی اٹھیں پڑھی ہوئی تھی تو یہ ہو سکتے ہیں کوئی چیز نیچے پڑھی ہوتی ہے تو وہی کہہ رہے تھا کہ اس کو کیوں بھیجائے حالکہ میں ان تو نہیں بھیجائے اس کو یہ خود ہی چلو یہ مال بابا کی بات تو سن لو مہر نہیں ڈانتے وہ آپ آئیں تو صحیح نہ وہ تو بس سمجھا رہے ہیں آپ کو انہوں نے کیا کہنا ہے آجو بیٹا آجو مہر اس طرح پھر ان کو غصہ آئے گا اگر آپ ان کی بات نہیں مانو گے بیٹا چلو آجو شاباش بابا تو مجھے بھی نہیں ڈانے دیتے آپ کو تو پھر وہ تو اتنا پیار کرتے ہیں آپ سے چلو مہر پلیز بات سنتے ہیں بیٹا جب بابا بلا رہے ہوں تو بات سنتے ہیں مہر چلو مہر مہر یہ ہاتھ پہ کیا کر رہے ہو بیٹا ہاتھ پہ نہیں لگاتے کلرز یہ اتر نہیں جاتا ہے پورا ہاتھ پہ رہا کر دیا ہے چلو اوپر بیٹا ہے مہر چلو زائے کلرز کو تھوڑے تھوڑے یوز کرتے ہیں یہ آپ نے پتھ نہیں کیا اشارل بیٹا یہ کلوز کرو جلدی سے آجو پیورز میں آپ کو دکھانے جاری تھی اپنا نیو پنجرے اور نیو پیٹس بغیرہ پرندے لی ہیں لیکن جہاں پہ وہ پڑے ہوتے ہیں تو وہاں پہ کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں مہر کے بابا اور چاچو بھی وہاں پہ بیٹھے ہیں تو پرد ہے وہاں بیٹھ لیں منع کیا انہوں نے آنے سے اس وجہ سے وہاں نہیں جا رہے ہیں اچھا یہ دیکھیں یہ ابھی ہم نے نیو پینٹ کیا کروائے ہیں ابھی اتنا ٹائم بھی نہیں گزارا یہ دیکھیں یہ اترنا اور گرنا بھی شروع ہو گیا ہے ابھی سے پتہ نہیں بیٹا یہ دیکھیں یہ گر رہا ہے یہاں سے اور یہ دیکھیں مہر کچھ اور رکھیں نہ رکھیں ان کے بیگ باہر پڑے ہوتے ہیں یقین کریں ان کے بیگ باہر ہوتے ہیں کیونکہ یہ ہوم ورک وغیرہ کرتے ہیں باہر بیٹھ کے تو وہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں رات کو دیں اٹھا کے لاتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ بیٹھ اور یہ چیزیں انہوں نے اتنا سیفلی لا کے یہاں پہ رکھی ہوئی ہیں کہ یہ کہیں خراب نہ ہو جائے ہماری تھنڈ کی وجہ سے ان کی اتنی کیار کرتے ہیں یہ بیگ باہر ہوتے ہیں اب کیا کہیں بنا ان بچوں کو ہے مہر بیٹھ کلوز کرنے کے بعد باہر لکھنا ہوتے ہیں اور یہ بیٹھ اور یہ چیزیں آپ نے اندر رکھی ہوئی ہیں ہے مہر یہ کیا بات ہوئی ادھر تو دیکھیں بات تو کریں مہر ممہ میں آپ ایک بات بتاؤں ممہ کیونکہ پڑھا گے لکھاؤ گے بنوں کے خراب کھلوں کے کھتوں کے بنوں کے نواب یہ کون ساں ہے کوئی کھلیا ہے ایشان پڑھا گے لکھوں کے بنوں کے خراب بچوں نے تو اپنی من پسند جگتے بنائی ہوئی ہیں جن میں ان کا فائدہ ہوتا ہے چاہ رہے ہیں مہر دیوالہ بند کرو مچھار آتے ہیں بیٹا مچھار آتے ہیں سارے یہاں سے آپ جب بھی آتے ہو کھول کے آتے ہو چاہیے تیشن والے بچے چلے گے ہم مجھے نہیں بتا ہوتا تو وہ کس کو بتا ہے باہر بکس کس کی پڑھیں ہیں آپ کی تو نہیں ہے نہیں ہاں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں رائس بنائی تھے تھوڑے یہ چل جائیں گے پس اور ساتھ میں داز بنائی ہے جی ویورس تو آئے میں آپ کو دکھاتی ہوں جو نیو ہم نے وہ لیے ہیں پیلٹس لیے ہیں یہ دیکھیں ان کو ہم نے اندر شفٹ کر دیا ہے کیونکہ باہر تھند ہوتی ہے تو ان کو تھند لگتی ہے بہت نہ اور یہ دیکھیں گے ان کے اوپر کور کرنے کے لئے یہ موتا سا مولا لوگ ہے چادر ہے بڑی شی یہ دیکھیں یہ جہاں پہ ہیں یہ والے یہ تو ماشاءاللہ ان کے بچے ہوتے ہیں پھر اور نکل آتے ہیں پھر بچے ہوتے ہیں پھر اور نکل وہ دیکھیں سامنے کتنا پیارے لگ رہے ہیں اپنی دوڑی کے اندر سے مو نکالا ہو گئے اس نے جھانک رہے کہ کون کیا کر رہا ہے سب کو دیکھ رہے ہیں جائزہ لے رہے سب کا ماشاءاللہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں اور دوسرے والے جو نیو لی ہیں وہ ہمیں آپ کو دکھاتے ہوں یہ والا نیو پیجرہ تینجرہ ہمیں نیو لیا اس کے 3 سٹیپس ہیں یہ اوپر والا ہے یہ نیچے والا اور اس سے نیچے ہے اور اس کی یہ سب سے بہترین بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ جو ہے اس کی ڈش نکلتی ہے یوں ڈش نکال کے ہم صفائی وغیرہ کل سکتے ہیں وہ ڈر رہے ہیں ہمیں صفائی وغیرہ کل سکتے ہیں آرام سے یہ ہر اس کے سٹیپ کے نیچے ایک ڈش سے لگ رہی ہے ان کو ہمیں یہاں شفٹ کر دی ہے یہ دولو یہاں پر مزے سے رہتے ہیں اور ایک پیر یہاں پر ہے یہ بہت بہت ہی ہے بہت چھوٹے سے اور پیارے سے ان کو یہاں پر شفٹ دیا ہے یہاں پر یہاں پر ابھی یہاں کے لئے اور لائیں گے اور لائیں گے پھر وہ بھی آپ کو دکھائیں گے لیکن یہ تو ان کی کمبائن ساملی ہے یہ کمبائن ہیں سارے یہ دیکھیں کیسے لائیں میں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ بہت بھول مل گیا یہاں پس میں یہ ان کی بہت بڑا گھر ہے ان کا کمبائن فیملی ہے سب کے الگ الگ رومز ہیں مزے میں رہتے ہیں یہ لوگ ایک دوسرے کی کیا بھی کرتے ہیں ایک دوسرے سے گپیں بھی لگاتے ہیں مزے میں لیکن وہ بیچارے ابھی دو دو ہیں چلیں اللہ تعالیٰ ان میں بڑھ کر ڈالیں لے تو پھر یہ بھی مزے میں رہیں گے جی تو آج کا بلوگیں بیان کرتے ہیں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایکس بلوگ میں آپ ریگویسٹ ہے آپ لوگ سے کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں لائک کر دیا کریں کمٹ کر دیا کریں اس سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے ذرا جزاک اللہ اللہ حافظ